جی جناب ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے اور آپ نے انٹرپینئور بننا ہے تو آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کن طریقوں سے انٹرپینئور بن سکتے ہیں یعنی how you can become an entrepreneur یا how you can enter into the world of business اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے روٹس سے بزنس کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہاں پر چار روٹس ایسے ہیں جن سے آپ بزنس کی دنیا میں انٹر ہو سکتے ہیں ہر جو روٹ اور ہر راستہ ہے اس کے اپنے پلاس اور اپنے مائنس ہیں اس کی اپنی خاص چیزیں ہیں اور اس کے اندر اپنے سپیشل چیلنجز ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کا روٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بزنس پلکل سکرائٹس سے نیا شروع کر سکتے ہیں پلکل نیا بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہے وہ تمام ویڈیوز جس میں ہم نے بزنس پلان بنانے کے بارے میں ڈسکس کیا تھا وہ دراصل ایک ایسے بزنس کے لیے ہیں جس کو آپ شروع سے سکرائٹس سے شروع کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پیور انٹرپینئرشپ روٹ کہا جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ رسکی بھی کہلاتا ہے بلکہ رسکی ہوتا بھی ہے اور اس کے بعد دوسرا روٹ ہوتا ہے کہ آپ بزنس سکرائٹس سے شروع نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کوئی فرنچائز آن کر لیتے ہیں آپ کسی فرنچائز کو لے لیتے ہیں یعنی کسی آلیڈی اگزسٹنگ بزنس جو ہے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹویل ارینجمنٹ کے تحت لیمیٹڈ بزنس دوئنگ رائٹس لے لیتے ہیں اور اپنا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا روٹ یا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چلتے ہوئے کاروبار کو خرید لیتے ہیں آپ کسی اگزسٹنگ بزنس کو بائے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس چوتھا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی بزنس کو جائن کر لیتے ہیں یعنی وہ کاروبار جو آپ کے والد آپ کے بھائی یا آپ کے دادا یا آپ کے نانا کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ چار روٹس ہیں ان چاروں روٹس میں سب سے زیادہ جو رسکی ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنا کاروبار سکرائج سے شروع کریں اور سب سے کم رسکی اور سب سے کم آپ اسی حد تک اس کو اٹریکٹویل بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا فرنچائزنگ بزنس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا رسک بھی کم ہوتا ہے اور آپ کا ریزلٹنٹ ریوارڈ بھی اس طرح سے کم ہوتا ہے اگجسٹنگ بزنس کی بائنگ ہو یا فیملی بزنس کو جائن کرنا ہو ان کے اندر ریوارڈ بھی موڈریٹ لیول کا ہوتا ہے اور ان کے اندر رسک بھی موڈریٹ ہی ہوتا ہے اب جو ہم ڈسکیشن کریں گے زیادہ وہ ہم اس سے پہلے یہ بات تو کر چکے ہیں کہ ایک نیا بزنس کے طرح سے سٹارٹ کیا جاتا ہے بزنس پلان کی سیریز کے اندر اب ہم ڈسکیش کریں گے کہ اگر آپ نے ایک فرنچائز کو آن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ فرنچائز یا فرنچائزنگ کیا ہوتی ہے میں آپ کو ہی بتاتا چلوں کہ آج کل یہ جو موڈ آف بزنس ہے بڑا مقبول ہے یعنی اگر آپ اپنے ادگر دیکھیں خاص طور پر پاکستان کے اندر جو مشروم گروت ہو رہی ہے آپ کے سکولز کی کالوجیز کی یعنی ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر پرائیمری ٹیکنری ایون ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر بھی تو اس میں جو موڈل استعمال ہو رہا ہے جو بزنس موڈل یوز کیا جا رہا ہے وہ فرنچائزنگ کا موڈل ہے اس کے علاوہ آپ سب لوگ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر سے واقف ہیں آپ گیسولین سیکٹر سے واقف ہیں آپ اس کے ساتھ فاسٹ پوڈ انڈسٹری سے واقف ہیں آپ آٹو موبیل انڈسٹری سے واقف ہیں ان تمام آپ فرٹیلائزرز کی انڈسٹری سے واقف ہیں ان تمام کے اندر جو موڈ آف برنگ بزنس ہے وہ فرنچائزنگ ہوتا ہے یعنی اس میں فرنچائزنگ کی جاتی ہے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ فرنچائزنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح یہ ایک روٹ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے تو اصل میں فرنچائزنگ جو ہے یہ ایک مارکٹنگ سسٹم ہے انہیے ایک مارکٹنگ سسٹم ہے انہیے ایک مارکٹنگ سسٹم ہے انہیے میں اس کو دور آتا ہوں کہ مارکٹنگ سسٹم revolving around a two party agreement whereby بائے دا فرنچائز کنڈکٹس فرنچائزی کنڈکٹس بزنس اکارڈنگ ٹو دا ٹرم سپیسیفائیڈ بائے دا فرنچائزر یعنی ایک ایسے سسٹم جس کے اندر ٹو پارٹیز ہوتی ہیں ایک اسٹیبلیسٹ فرم ہوتی ہے اور ایک وہ نیا جو اس کو جائن کرتا ہے یہ دونوں ایک اگریمنٹ کے تحت بزنس کو پرفارم کرتے ہیں اور اس کے اندر فرنچائزنگ سسٹم کے اندر یعنی میں دوبارہ آپ کی سمجھ کے فہم کے لیے دوہرا دیتا ہوں کہ فرنچائزنگ ایک ٹو پارٹی ریلیشنشپ ہے جس کے اندر ایک اسٹیبلیسٹ بزنس ایک نئے بزنس پارٹنر کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ ایک لیمیٹڈ ایریا کے اندر ایک لیمیٹڈ ٹیریٹری یا ایک لیمیٹڈ وے کے اندر اس کے بزنس کو شیئر کرتا ہے اور اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک فرنچائزر ہوتا ہے اور ایک فرنچائزی ہوتا ہے جو فرنچائزر ہے وہ اسٹیبلیسٹ آرگنیزیشن ہوتی ہے اور جو فرنچائزی ہے وہ بیسکلی وہ ہے جو رائٹ اچھا اس کی مثال لے لیتے ہیں آپ نے اپنے گھر کے جب جگہ جگہ گیسولین سٹیشنز جن کو عام زبان میں ہم پیٹرل پام بھی کہتے ہیں وہ دیکھے ہوں گے آپ نے وہ جو پیٹرل پامز یا گیسولین سٹیشنز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں بیسکلی وہ بڑی بڑی پیٹرولیم کمپنیز جو ہیں ان کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کمپنیز خود تو اتنی لیمیٹیڈ نہیں ہوتی ہیں وہ کمپنیز بنیادی طور پہ پرڈکشن کے اندر ہوتی ہیں اور اپنی جو ریٹیل فنکشن ہے جو ان کا ڈسٹیبیوشن کا کمپننٹ ہے اس کے رائٹس انہوں نے مختلف ایریاز کے اندر مختلف پارٹیز کو دیئے ہوتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر جو وہ مین پیٹرولیم منفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے وہ افکورس جو پیٹرولیم کی مسنوات ہیں پرڈکٹس ہیں ان کو بنا کے سپلائے کر رہی ہوتی ہے اور وہ جس کو رائٹ دیئے گئے ہوتے ہیں فرنچائزی وہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے قریب جو ہے اپنے گیسولین سٹیشن کے تحت ان پیٹرولیم کی مسنوات کو پرڈکٹس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ نے گاڑیوں کے شوروم تری سٹار ڈیلرز دیکھے ہوں گے اب گاڑیاں بنانے بڑی 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 کمپنیاں ہیں وہ اصل میں منفیکچرنگ کرتی ہیں اور اپنی سیل کے لیے انہوں نے جو ایکسکلوسیو رائٹس ہیں وہ مختلف ایریاز میں مختلف پارٹنرز کو دیئے ہوتے ہیں تو اس کیس کے اندر وہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں فرنچائزر ہوتی ہیں اور جن کو رائٹس دیے گئے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے سیل کرنے کے لیے یا مینٹیننس یہ پارٹس کو فروخت کرنے کے لیے وہ ان کے فرنچائزی کہلاتے ہیں اس طرح سے آپ سب لوگ ٹیلی کمیونکیشن کی فرنچائزز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے تو یہ دو پارٹی ریلیشنشپ ہے دو پارٹیز ہیں ایک فرنچائزر ہے اور ایک فرنچائزی ہے انٹرپینیور آف کورس فرنچائزر بھی انٹرپینیور ہوتا ہے لیکن وہ اسٹیبلیسٹ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو فرنچائزی ہے وہ اچھل میں فرنچائزی کے رول کے اندر آپ کے پاس یہ اپرشنیٹی ہوتی ہے کہ آپ انٹرپینیور بن سکیں لیکن ایک بات یہ یاد رکھئے گا یہاں پر میں یہ بات یہاں پر اس وقت ختم کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ایکڈیمک سرکلز میں ڈیبیٹ ہے کہ فرنچائزنگ انٹرپینیورشپ کا روٹ ہے یا نہیں ہے اگر اس کے حق میں دلائل ہیں تو اس کے خلاف بھی کافی مواد موجود ہے Thank you very much